ٹائم نہیں دیں گی آپ کا بچہ کبھی بھی پروو نہیں کرے گا مجھے مینی ٹائمز یہ کمنٹ سننے کو ملا اور موسٹلی کچھ ایسے پیرنٹس دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سسٹم سے تمام لوگ ہی سیٹسفائیڈ ہوں اور پانچوں انگلیاں ایک جیسی برابر نہیں ہوتی اور یہ تو جب نیگٹیف کمنٹ آتے ہیں تو اس پر تو میں بہت سکون محسوس کرتی ہوں لازٹ ٹائم بھی ہماری ٹیچر میٹنگ تھی تو میں نے اپنی سٹوڈنٹس کیونکہ میری شاگرد بھی ہیں اور میرے سٹاف کا حصہ بھی ہیں تو میں نے ایک ہی چیز دینے کی کہ میں نے کہا بیٹے حضرت علی کا کول یاد رکھئے گا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ پر لوگ تنقید کرنا چھوڑ دیں تو یہ اس بات کی زمانت ہے کہ آپ غلطی پر ہیں اگر لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ راہ راست پر ہیں اگر لوگ آپ کو نوٹسٹ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے ایک بیٹر پوائنٹ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے بیسٹ کی طرف جانا ہے کوئی آپ کو اس چیز پر ریالائز کروا رہا ہے کہ کیا چیز رائٹ ہے اور کیا چیز رونگ ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہ چار بجے کے بعد وہ والدہ کہتی ہے جی چار کے بعد آپ بچے کو یہ مائنڈ مت دیں کہ آپ تھک گئے ہو جب ماں یہ کہہ دیتی ہے بچے کو کہ بیٹے نہیں تم چار بجے تک پڑھ کر آئے ہو نہیں جی بچہ ریسٹ کرتا ہے میں پرسنلی اپنا ایکسپیرینس میں کسی کی بات نہیں کرتی میں نے جتنا دین کو پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اس بات کی تلقین کرو جس پر آپ کا عمل سٹرونگ ہو وہ تلقین مت کریں جس میں آپ کمزور ہیں میں پرسنلی اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو میرے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو زندگی دے میں پرسنلی طور پر اگر میں اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم نہ دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کتنی تھکی بھی ہوں حالانکہ میری پروفیشنل لائف ہے میں ایک ہاؤس وائف بھی ہوں پروفیشنل لیڈی بھی ہوں انٹرنیشنل لینگوش ٹرینر بھی ہوں آن لائن بھی پڑھاتی ہوں اکیڈمی میں بھی ٹیچنگ دیتی ہوں اور اپنے اس اسکول کو بھی ٹائم دیتی ہوں تمام جگہ پر منٹین کرنے کے بعد بھی رات کو اگر میں اپنے بچوں کو خود بٹھا کے نہ پڑھاؤں تو میرا ضمیر مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ رسپونسیبلیٹی دیا ہے آپ ٹیچرز پر خالی مت ڈیپینڈ کریں کہ جی سارا کچھ ٹیچر نے کروانا ہے کیوں کیونکہ سکول نے کہا جی ٹیوشن بھی ہم دیں گے تو اس کا مطلب ہے ٹیوشن کے بعد تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نہیں بات ختم نہیں ہوتی بات اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے بچے پر ایفرٹ نہیں کریں گی آپ اپنے بچے کو گھر میں ٹائم نہیں دیں گی اس وقت تک آپ کا بچہ نہیں اور پہلی درستگاہ تو ماں کی گود ہوتی ہے ہمیں تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے چند ماں اور ایک سال کا عرصہ ہوا ہے ایک سال کے عرصے میں جو پیرنٹس ہمارے ساتھ جڑے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن پیرنٹس نے ابھی چند منٹس ہوئے ہیں کچھ کو چند ویکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ویری شورٹ ٹائم ہمیں ابھی ایک ساتھ ہوئے مجھے ایک مدر کا آیا اور اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کروائیے آپ کے مائنڈ میں کوئی قویسٹن ہے تو سوال کریں ہم نے یہ ٹائم پیرٹ اس لئے ارینج نہیں کیا کہ ہم آپ کو سارا بتائیں آپ اپنے کامنٹس دیں آپ ہم سے بات شیئر کریں تاکہ ہم اس کو بیٹر بنا سکیں